اگر کوئی آپ کا لفڈ ون یعنی چاہنے والا یا کوئی پرسن مر جاتا ہے مطلب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا اس کا کوئی وجود یا ایکزسٹنس ہمارے اس دنیا میں رہتی ہے جس سے کہ ہم اس پرسن سے بات کر سکیں یا اسے بلا سکیں آپ نے ایسے کئی انسیڈنٹ سنے ہوں گے یا دیکھے ہوں گے جہاں لوگ مرے ہوئے انسان کی آدمہ کو بلا لیتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اسے ہی بلائیں جو آپ کا قریب ہی ہو آپ کسی اور آدمہ کو بلا کر بھی اس سے بات کر سکتے ہیں اور اس سے اپنے کام بھی کروا سکتے ہیں لیکن میک شور آپ کسی آدمہ کو بلا کر اگر غلط کام کرواتے ہو تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے لیکن کیوں میں بتاتا ہوں دیکھو جب کوئی آدمہ شریر سے نکل گئی تو مرنے سے پہلے وہ پرسن جیسا بھی تھا اچھا یا برا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب وہ مر گیا مطلب اب وہ بس ایک سول ہے تو اب نہ وہ اچھی ہے نہ وہ بری ہے وہ نیوٹرل ہے اب آپ اسے بلا کر اگر غلط کام کرواؤ گے مطلب اسے خون یا بلی وغیرہ دکھاؤ گے یا کسی کو مارنے وغیرہ بولو گے تو اس کا نیجر ویسا ہی ہو جائے گا اور اگر آپ اس سے الٹ اسے کسی صحیح کام کے لیے یوز کریں گے جیسے کسی کی ہیلپ کے لیے یا صحیح نالج یا پرپس کے لیے تو وہ آپ کو گود ریزلٹ ہی دے گی تو میک شور ہے یہ بلکل ایک چھوڑے بچے جیسا ہے جیسا اس کو بنا دو گے وہ ویسا ہی بن جائے گی تو مینلی کسی آتما کو تین طرح سے بلایا جاتا ہے ایک تو ڈائریکٹ وے ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ہی دوسری ہے کسی میڈیم سے میڈیم مطلب جیسے کسی ڈیوائز ایوی پی ای ایم پی ٹیکنالوجیز جو آپ نے گوشٹ بسٹرز کے پاس دیکھی ہوں گی کسی موویز یا کسی شو میں جس سے وہ ساؤنڈ کیمرہ لائٹ اور ٹیکنالوجیز کے ذریعے ان انرڈیز کو پکڑتے ہیں اور تیسرا ہے پریئرز لیکن یہ کافی ٹائم لیتا ہے تو یہ تینوں ویز الگ الگ طرح سے ورک کرتی ہیں لیکن ان میں سے ایک میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے کیسے پرفارم کیا جاتا ہے تو میں بات کر رہا ہوں ڈائریکٹ وے کی جو کی کوئی بھی ٹرائی کر سکتا ہے تو ذرا تیار ہو جاؤ آتماؤں کی دنیا میں جانے کے لیے This is brain blast beyond your imagination تو فرسٹ آف آل آپ کو اپنا سارا فوکس اپنی سکس سینس پر لے جانا ہے کیونکہ ہماری سکس سینس مطلب تھرڈ آئی ہی ہمیں دوسرے ریلم سے کنیکٹ کرتی ہے اب میں سمپلی یہ نہیں کہوں گا کہ بس اس پرسن کی پکچر امیجن کرو اسے یاد کرو نہیں یہ کافی نہیں ہے آپ کو اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ سٹرانگ کنیکشن کے لیے تو اپنا فوکس سکس سینس پر لے جانے کے بعد اس پرسن کو دو تین منٹ ایمیجن کریں اس سے کنیکشن بنانے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ہی consciously aware رہیں لیکن اپنے آپ میں نہیں خود کو ایسا فیل کریں کہ آپ آپ نہیں ہو آپ وہ پرسن ہو جس کو آپ کو بلانا ہے آپ وہی ہو بلکل اسی میں چلے جائیں کچھ ٹائم کے لیے یہ پہلی بار میں تو نہیں ہونے والا لیکن کچھ دن ایسا کرنے پر آپ کا کنسنٹریشن ہونے لگے گا اور جب ایسا ہونے لگے مطلب آپ خود کو اس میں فیل کر پائیں تب دو تین چیزوں پر aware رہنا ہے وہ ہے آپ کی location ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے اور اپنی feelings کیونکہ ان چیزوں پر اگر تھوڑا aware نہ رہے تو شاید آپ کے thoughts صبح ہی دوسرے realms میں فس جائیں اور آپ واپس ہی نہ آ پائیں تو ان چیزوں پر aware رہنا ضروری ہے اور آرام سے اپنے focus کو دھیرے دھیرے اپنی body سے ہٹا لیجئے بلکل light weight محسوس کیجئے جیسے آپ ہو ہی نہیں یہاں پہ اور جیسے ہی آپ کی physical awareness آپ کی body سے دھیان ہٹ گیا تب ان energies پر focus کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے آس پاس موجود ہیں ان کو دیکھنا نہیں ہے بلکل نہیں بس اپنے آپ کو ایک طرح سے کھلا رکھنا ہے ان energies کے لیے اور اگر آپ کو اس time کسی کی presence feel ہوتی ہے تو آرام سے وہیں پر focus بنا کر اس سے کوئی simple سا question آپ کر سکتے اور اس چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جو آپ کو وہاں سے answer ملے گا وہ words سے نہیں ملے گا کیونکہ آتمایں کبھی بھی بول کر بات نہیں کرتی جب تک ان کے پاس شریر نہ ہوں تو آپ کو جو answer ملے گا وہ کسی picture یا کوئی emotion سے مل سکتا ہے لیکن question کے بعد تھوڑا patience رکھنا ضروری ہے answer receive کرنے کے لئے جب answer ملے گا تب آپ اس چیز کو تھوڑا اور clarity سے سمجھ پاؤگے ایسے میرے بتانے سے شاید آپ اچھے سے نہ سمجھ پا رہے ہو کیونکہ یہ topics یعنی spiritual چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ words یعنی انہیں بول کر بتا پانا کافی مشکل ہوتا ہے تو یہ feeling سے جلدی سمجھ آتی ہیں آپ کس کو بلانا چاہتے ہو دھیان رکھنا ہے main ایک تو mind clear ہونا چاہیے وہ آپ meditation سے کر ہی لوگے دوسرا خود کو اس پرسن میں feel کرنا ہے اس کی کوئی پک imagine کر کے اور تیسرا اپنی باڈی سے دھیان ہٹا لینا ہے اور اپنی consciousness کو اپنی باڈی سے باہر مطلب دوسرے realms کے لیے کھول دینا ہے جیسے ہی کچھ feel ہوتا ہے تب سمپل سا question کرنا ہے اور اپنی location اور time اور feelings مطلب اپنی existence بھی کھونے نہیں دینی نہیں تو consciousness وہی رہنے کا خطرہ ہے بس یہ چیزیں جو میں نے highlight کی ان پر اگر آپ practice کرو گے تو آپ ضرور اس چیز میں successful ہو جائیں گے لیکن ضرور ہی نہیں کہ یہ ایک بار میں ہی ہو جائے اس میں time ضرور لگے گا اور ایسی hidden secret چیزیں اور daily کی real knowledge کے لیے آپ ہماری fact build series ضرور زیروں گررہ